بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصلاتیں تعلوم کی جانے بھی ڈیر ٹیچر صفحہ نمبر نوے پر ہمارا سبق ہے سبز ہلالی پرچم اس سبق کی تدریس کے بعد ہمارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں اس مقصد کے لیے آپ انہیں ٹیپ ریکارڈر یا موبائل کے ذریعے تقریر خطبہ ہدایات وغیرہ سنوا کر فرق واضح کریں سب سے پہلے انہیں آپ یہ بتائیں کہ تقریر کیا ہوتی ہے جو ہم کسی بھی عام مجمع میں بزم عدب میں یا کسی بھی پروگرام میں کرتے ہیں اس کو تقریر کہتے ہیں خطبہ جمعہ کی نماز کے ساتھ دیا جاتا ہے ایدین کے ساتھ دیا جاتا ہے یا حج کے موقع پر جو مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے اور ہدایات ہمیں کسی کے طرف سے بھی دی جا سکتی ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں بچوں کو معلوم ہے یا نہیں انہیں وہ سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں آپ وقتن فوقتن ان سے سوالات کر کے یہ جائزہ لیتے رہیں کہ بچوں کو ان کی سمجھ آ گئی ہے انہیں یاد بھی ہیں یا نہیں عبارت میں موجود جدول تصاویر اور نقشوں میں دی گئی معلومات پڑھ کر سمجھ سکیں عبارت میں جو بھی گراف دیا گیا ہے انہیں سمجھ آ جائے کہ اس گراف کا کیا مطلب ہے کس کس طرح سے اس کی تفصیلات ہیں اس کے علاوہ جو تصاویر ہیں ان تصاویر کو دیکھ کر انہیں سمجھ آ جائے کہ اس تصویر میں بنانے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور نقشوں کا استعمال بھی انہیں معلوم ہو کہ وہ نقشے کا استعمال کر کے اگر کہیں پہنچنا چاہیں یا کسی جگہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو انہیں نقشے کا استعمال آتا ہو یہ ساری چیزیں مشک کے ساتھ آتی ہیں آپ کمرہ جماعت میں بچوں کو جدول دکھائیں گراف بنا کے دکھائیں آپ اپنی کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ گراف کی شکل میں بچوں کو دکھا سکتے ہیں آپ اپنے سکول کا نقشہ بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس نقشے میں آپ کا کمرہ جماعت کہاں ہے آپ کی کینٹین کہاں ہے آپ کے پرنسپل کا آفس کہاں ہے یہ ساری چیزیں آپ پریکٹس کے ساتھ بچوں کو سکھا سکتے ہیں مرکب جملے بنا سکیں جملے دو طرح کی ہوتے ہیں مفرد جملے اور مرکب جملے مفرد جملے سمجھنا بچے کے لئے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی بات کہی ہوئی ہوتی ہے مرکب جملوں میں ایک سے زیادہ باتیں ایک ساتھ کہی جاتی ہیں وہ مختلف فروف کو ملا کر جو ہے وہ پورا جملے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے لئے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنانا اس سے بھی زیادہ مشکل لیکن تحریر کی خوبصورتی مرکب جملوں میں ہے تو بچوں کو مرکب جملوں کا استعمال سکھانے کے لئے مشک بہت ضروری ہے تو اس مقصد کے لئے آپ بچوں کو کوئی بھی موضوع دے کر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مرکب جملے استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس موضوع پر لکھنا ہے کسی بھی موضوع پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں مضمون کی خوبصورتی ربط اور تسلسل کی وجہ سے ہے اگر اس کے اندر تسلسل نہیں ہوگا تو وہ اپنی دلچسپی کھو دے گا پڑھنے والا تو بچوں کو بتانا ہے کہ جو بھی آپ لکھ رہے ہو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں ترتیب کے ساتھ جو واقعات کو بیان کریں ترتیب اور تسلسل کے ساتھ مضمون کو لکھیں اپنے محول سے متعلق کسی موضوع پر دو منٹ کی تقریر یا گفتگو کر سکیں بچے اپنے محول کا مشاہدہ کریں اس محول میں انہیں جو جو مسائل نظر آتے ہیں ان پر اپنی دو منٹ کی تقریر لکھ سکیں اور پھر اپنا آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں مثال کے طور پر صحت و صفائی کے مسائل ہیں ٹریفک کے مسائل ہیں فضائی علودگی کے مسائل ہیں ان مسائل پر وہ سوچیں لکھیں اور پھر کمرہ جماعت میں جماعت کے سامنے یا پھر سکول کی اسمبلی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں روزنامچا لکھیں روزنامچا سے مراد ہے اپنی روزانہ کی مصروفیات لکھنا ایک ڈائری میں لکھنا تو آپ بچوں کو روزنامچا کی اہمیت بتائیں اور وقتن فوقتن کسی خاص تقریب میں شرکت کی حوالے سے لکھوانے کی مش کریں مثال کے طور پر اگر کسی دن بچوں نے سکول کا کوئی ٹرپ گیا ہے تو وہ بچوں سے کہیں کہ اس کے بارے میں لکھیں اگر سکول میں کوئی بزمی عدب کا پروگرام ہوا ہے یا اس کے علاوہ کسی میلے میں گئے ہیں یا کسی پارک کی سہر کے لئے گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بچوں سے لکھوائیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا کس طرح سے انجوائے کیا تو اس طرح سے اپنی روزانہ کی ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں انہیں فیل امر اور فیل نہیں کو جملوں میں استعمال کریں بچوں کو بتائیں کہ فیل امر حکمیاں جملوں کو کہتے ہیں جس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہو فیل نہیں اُن جملوں کو کہتے ہیں جس میں کسی بات سے منع کیا جا رہا ہو ان دونوں فیل کو جملوں میں استعمال کرنا بچوں کو آنا چاہیے جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کرسکیں مثلاً الفاظ ہیں تو ان واحد الفاظ ہیں تو ان کی جمع بناسکیں اور اگر جمع الفاظ دیئے گئے ہیں تو ان کی واحد بھی ان کو بنانی آتی ہو اس مقصد کے لیے آپ ان کو بار بار مشک کروائیں کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رٹا لگانے سے نہیں آتی یاد کرنے سے نہیں آتی یہ مشک کروانے سے آتی ہیں بار بار سکھانا پڑتا ہے بچوں کو جدید ذریعہ ابلاغ میں اردو کا استعمال کرسکیں ہمیشہ ایک چیز پر زور دیتے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے اس کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اردو زبان کے لیے محبت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جدید ذریعہ ابلاغ میں اردو کا استعمال ضرور کریں اردو میں نظمیں کہانیاں ڈائلوگ وہاں سے گفتگو کے پروگرام سنیں اور پھر جب بھی وہ کوئی ای میل کرتے ہیں برکی میل جس کو کہتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی اردو زبان کو ہی استعمال کریں ڈیر ٹیچرز امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کی سہولت کے لیے گوھر پابلیشرز کی ویب سائٹ پر کی بوکس، سکیم آف سٹڈیز، لیسن پلین اور موڈل پیپرز دے دیئے گئے ہیں آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ